سلام علیکم جی میرے ساتھ موجود ہیں عمر فاروق صاحب جو کہ سپورٹس جنرلسٹ ہیں اور ای ایس پی این اور کریک انفو بھی اگر دیکھیں تو ان کا کام آپ کو نظر آتا ہے اور یہ خاص طور پر نظر رکھتے ہیں سپیشلی سپورٹس پر اگر دیکھا جائے پی ایس ایل یا پاکستان کی کرکٹ ڈومیسٹک کرکٹی بھی بات کریں تو اس پر نظر ہے ان کی تو آج ہم باتیں کریں گے عمر سے عمر سب سے پہلے میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ آپ درافٹ کا حصہ تھے مطلب آپ درافٹ میں مجود تھے جب پی ایس ایل درافٹ ہو رہا تھا تو اس وقت ٹیم ڈیفرنٹ ٹیم میں بن رہی تھی لیکن میں سپیشلی ایک پوچھوں گا کہ لاہور کے لندہ جب ٹیم سیلیکٹ کرنے جا رہی تھی درافٹ میں تو آپ کے ذہن میں پہلی جب آپشن آئی تھی پلیر سیلیکٹ کرنے کی اے بی یا سمیت اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا دیکھیں بڑا انٹریسٹنگ کوسسن ہے ملکل میرے مینڈ میں بھی ڈاؤٹ تھا بکاوز اس سے پہلے میں سٹوری بھی کر چکا تھا سمیت اور ڈیویلرز دونوں بہت ٹیمٹنگ اسم کی اپشن کی ٹیم کے لیے بکاوز اور لاہور کے لندہ کوئی ایسی اپشن چاہیے تھی کافی عرصے سے لاہور کے لندہ سٹکل کر رہا تھا بیسٹ پلیر کھلانا چارہ ترین کھلانے پا رہا تھا اور ایسی ایک پاکسین کے لیے آپ کے لاہور کے لیے پیسٹ اوپشن تھا دیویلرز جو آپ لوگ نے پک بھی کیا برکاوز میں بھی دوبیل مینڈ تھا کہ شایدہ سمیت کی طرف نہ چلے جائے بکاوز سمیت ایکٹیو پلیر ہے اور دو بینٹ ہے کسی بجہ سے ای بی دیویلرز کا یہ تھا کہ ای بی ریٹائر پلیر ہے اپنے زندگی میں سب ہوجہ اچیف کر چکے ہوئے ہیں تو یہ پوائنٹ ایک مینڈ میں تھا کہ شاید آپ اس کی طرف زیادہ ایکٹیو ہے وہ اور زیادہ برننگ ہے مشن ہے ان کے ٹیم میں واپس آنے کے لیے بٹ اگرن ڈیویلرز کوئی میچ نہیں ہے ان کا ورلڈ کے بیسٹ پلیر ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے خیاس سے آپ لوگوں کے مینڈ میں کوئی ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے بکوز آپ نے بیسٹ پک آپ لوگوں نے اس پرلے ڈرافٹ کی آپ نے پک کی ہے اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے تین سیزن گزرے ہیں پی ایسٹ ایل کے لہور کلندر کی پرفارمنس آپ کے سامنے بھی ہے اور ہمارے فینس کے سامنے بھی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان تین سیزن میں لہور کلندر کس چیز پر لے کر رہی تھی اور اس سیزن میں کیا وہ کور اپ ہو چکی ہے یا ابھی بھی اس میں میں نیوٹرل ہی آپ سے چاہوں گا کہ آپ کومنٹ دیں سیزن میں لہور کا سکوارڈ آپ ہمیشہ پک کرتے ہیں اور میں جنگ پک اچھا تھا لیکن جتنے آپ کا پاورفل سکوارڈ تھا انہیں چانسز آپ کے کولیس کے بھی تھے لیکن آپ کے پاس سب کے سب پاوریٹر سے پہلے سیزن سے بات کریں تو آپ کے فاس بولر کا اشیو تھا مستفیز نہیں آ پایا آپ کے پاس آپ نے پک اچھے کی ہے یہ نہیں کہ نہیں لیکن آپ کی ٹیم کیسے کھلتی ہے کیا کرتی ہے آپ کے پاس سارے کے سارے پاور پاور کرکٹر سے بسکلی بات کی جائے پاور ہیٹر کی تو ہم بات گئے ہیں آپ کرکٹر سب تھے اور گیون ڈے کو آپ کے میچ کو بلکل ٹرنراؤن کر دیں کہ آپ گیون ڈے پر آپ ٹھائزو راند بھی کرنے والے تھے لیکن بٹ اگین بات یہ کہ تھوڑا سا آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے I think بیلنس کی کمی تھی I feel کہ آپ کا جو آپ کا سکورڈ ہے اس میں آپ کو پاس بیلنس بھی ہے آپ کو پاس فائر پاور بھی ہے اور آپ پاس فاس بولنر بھی ہے آپ کے پاس اچھا دیکھا جائے تو آپ نے بھی AB کی بات کی ہے AB first pick اور اس کے بعد captain پہ بات کرتے ہیں تو حفیظ captain ہے لاہور کے لندر کے تو اس پہ آپ کا کیا تھا see AB players کے بعد definitely آپ لوگ جانا چاہیں گے کہ آپ کا کپتان کون ہوگا حفیظ as a player because حفیظ experience player بھی ہیں آپ کے اور انہوں نے پاکستان کے لئے کافی contribution بھی دیئے ہیں although ہم ان کو ہمیشہ negative side بھی ہے KF is ابھی جس طرح کی سے recently retired بھی ہوں ہے لیکن دیکھیں ان کا جو limited over کا record ہے ان کا جو experience ہے وہ outstanding ہے اس میں کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی چیمبنس ٹوفی کینگ آپ کو یاد ہوگی ایک سال پہلے جو انہوں نے کھیلیا ہے تو he is a kind of player جو آپ کو پورا package دے گا captain بھی ہے local knowledge بھی ہے آپ کا آپ کا batsman بھی جہاں پہ وہ top order سے لے گئے آپ کے middle order میں بھی کھیل سکتا ہے وہ اور آپ کو جو چیز require ہے basically آپ کو اس سے پہلے جتنے بھی آپ نے دو سیزن آپ کے پاس میکلنم کپتان تھا آپ کے پاس میکلنم کا آپ کے پاس ایک جو کہتا نا ایک کمی جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کے پاس local knowledge نہیں ہے اس کو یہ نہیں پتا پلیئر کے attitude کیا تھا اس کو یہ نہیں پتا پلیئر کو کہاں use کرنا بکوز کبھی وہ ساتھ کھیلا نہیں ہوں تو یہ ایک چیز کمی تھی جو حفیظ آپ کے یہاں پوری کرے گا اور حفیظ پاکستان کا کپتان بھی رہ چکا ہے ٹیسٹ میں بھی رہ چکا ہے ونڈے میں بھی ایک دو کپتانی کی ہے ٹی ٹونی کا کپتان بھی رہ چکا ہے آلدھو ان کا ریکارڈ بھی بڑا چا تھا آلدھو چودان کا جو ورل ٹی ٹونی تا وہ جیت نہیں پایا اس کو ریزائن کر دیا انہوں نے بلکل بکل ان کا ریکارڈ از ایک کپٹان وز اگر ہم کپیر کریں پاکستان کی ہسٹری کرکٹ کو ٹی ٹونی کرکٹ کو ہم کپیر کریں تو فل پیکیج ہے حفیظ اور آلدھو آپ کے لیے کپتان بہت عرصے سے آپ لوگ ویٹ کر رہے تھے کپتان ہمیں چاہیے بہتر اور وہ کسی وجہ سے آپ لوگ پک نہیں کر پا رہے بکوز باقی ٹیموں کے پاس سب انہوں نے اپنی جو پکس تھی وہ لوگ کر کے رکھی ہوئی تھی تو آپ پاس کچھ چانس نہیں تھا اللہور کے لیے تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا وائٹل چانس تھا آپ نے آئی فیل کے جو ابھی کے جو آپ کے پلیئر آویلیبل تھے اس میں سب سے بیس چانس آپ نے حفیظ کا تھا اور وہ حفیظ آپ کے باس ہے اچھا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حفیظ کا ذکر ہوا آپ آل رونڈر جیسے حفیظ بھی آل رونڈر ہیں تو ہمارے ٹیمیں جو پک ہوئے ہیں ان پر آپ نظر دھرائیے اور اس میں انٹرنیشنل پریئرز بھی ہیں لوکل پریئرز کیا کہیں شورو ان سے پہلے میں وہ ہی آپ لوگ کی ٹیم بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس میں مجھے آل رونڈر جو آپ نے جو بات کیا آپ نے بیٹھوٹ ہے جو جو بالنگ بھی کر سکتے ہیں بیٹھنگ بھی کرتے ہیں حفیظ once again آپ کو جو میڈل آرڈر ہے اس کا جو ویک لنک ہے وہ حفیظ ہی بورا کر سکتے ہیں پرابلی شاید آپ کے مائن میں ہوگا کہ حفیظ کو آپ ٹاپ آرڈر پر کھلانا چاہیں گے لیکن مجھے اگر آپ مجھ سے پوچھے یہ بھی فینس بھی جانا چاہیں گے آپ کے خیال سے حفیظ کو کس نمبر پر کھلانا چاہیں گے دیکھیں آپ کے پاس آلڈی آپشنز ہیں آپ کا جو ٹاپ آرڈر ہے وہ بالکل فل ہے آپ کے پاس فخر زمان ہے تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ اس کو چینج کریں آپ سوہے لگتر آپ کافی دیل سے اس کو آپ ڈیویلپیز کام کے لیے کر رہے ہیں تو ایم نوٹ شور کہ حفیظ کی یہاں جگہ بنتی کی آپ لوگ کی کیا پلان ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ حفیظ ان کی ایج بھی زیادہ ہے تو آپ کو ان کا جو رول ہے پرسنلی فیل کہ ان کا میڈل آرڈر میں رول ہے ان کا ٹاپ آرڈر میں رول نہیں ہے اچھا جی ابھی بات کرتے ہیں کیونکہ اب نمبرز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں تو فینز بھی اپنے نمبرز بھیجئے کیسی ٹیم لگ رہی ہے آپ کو فائنل ایلیون لاہور کلندر کی ٹیم کیا ہونی چاہیے یہ پہلے میچ کے لیے جو پی ایسل میں ہوگا اب میں عمر سے پوچھوں گا ہم اوپنر سے سٹارٹ کریں گے اور عمر بتائیں گے کہ لاہور کلندر کی فائنل ایلیون ٹیم کیا ہوں دیکھیں سوہیل کی بات کی فاخر زمان کی بات کی نمبر ثری پہ ہم نے بات کی آگا سلمان آگا سلمان وہ پلیر ہے جو آپ کا اگر وہ کدانہ خاص تھا اگر آپ کا ٹاپ آرڈر کیشن کے کلیپس کرتا ہے کلیپس کے چانسیز بھی زیادہ میں آپ کے آفیسے بیٹ کے یہ بات دوروں لیکن دیکھیں سوہیل اور دونوں فاخر زمان دونوں فلمان قسم کے بیٹس میں آپ کو ایک بڑا سٹارٹ بھی دے سکتے ہیں اور پر ایک ایک پروبیلیٹی بھی ہے کہ وہ کلیپس کرے تو آپ کے پاس ایک ایسا بیٹس میں جو آگا سلمان کی شکل میں آپ نے اتنی دیر سے ڈیویلپ بھی کیا ہے وہ آپ کو اوپر سے کشن دے گا آپ کو آگا سلمان کے بات آپ کو ایک بیٹی ویلرز ہے ون ان نولی اور ای تنک یہی آپ کا ایک کی پوائنٹ اوپر سے فگر زمان آپ کا کی پلیر ہے آپ کا جو middle order شروع ہوتا ہے اس پہ ابی دیویرز آپ کا کی پولیشن میں آتا ہے اس کے بعد حفیظ اور برینڈن جو آپ کا بیٹ کیپر ہے اس کو آپ شفل کر سکتے ہیں condition wise آپ کا middle order ای تنک آپ پاس جو flexibility ہے وہ یہی پہ یہ که کنڈیشنل ہے آپ کے پاس اگر آپ کا top order فگر زمان اور ابی دیویرز کے ساتھ اگر آپ کے پاس آپ کو رن دے جا دیں تو then آپ برینڈن بھی ہیں برینڈن کے بات دیکھا جائے آپ کے پاس پھر آپ کے پاس آپ نے کھلانا ہے آپ کو یاسی شاہو کھلانا آپ کے پاس دو سپیر لیمیشنل انڈرسن بھی ہے مالباس انڈرسن انڈرسن اگر آپ کے میشنے انڈرسن کو میں آپ کو کھلانا ہے میں سکاریج کروں کہ انڈرسن کچھ ایسے پلیئر ہیں جو جہاں پہ رنز بھی کر سکتے ہیں فخر زمان جیسے دوبائی میں ہم نے دیکھا کہ فخر کی جو بیسٹ انڈرسن شارج میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جہاں بول رہے بیٹھے گا وہاں پہ شاید فخر پوبلی سگل کرے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس یاسی شاہ one and only آپ کا بیسٹ پلیئر ہے شاہین افریدی آپ کے پاس لیکن لہور کی ایک یونیک پک ہے اس کو میرے خیال سے اس کو بھی ڈسکس کرنا جائیے یونیک پک میں یاسی شاہ کے ساتھ سندیب جی وہ تو میری سکورٹ کا حصہ ہے اچھا میں کہا شاہید اس کو دیکھیں لیمیچین اس دیر آپ کے پاس دو ورلڈ کلاس سندیب پہ کیا کہیں گے سندیب لیمیچین یاسی شاہ کا یہ ہے کہ اب یاسی شاہ کا یا دنگو کیا رول ہوں گا انتب کو ٹیس میکچین میں دیکھتے ہیں کہ ان کو رنز زیادہ پڑتے ہیں وکیٹ لیکن وکیٹ ٹیکنگ بولر ہے لیکن ٹی ٹونی میں رول ڈیفلیٹ ہوتا ہے لیکن لیمیچین یہاں پہ یہ رول پلے کرے گا آپ کو کنٹین بھی کرے گا اور یاسی شاہ وہاں سے آپ کو وکیٹ بھی لے کے دے گا تو یہ ایک رول ہوگا بٹ آئیم نہ شور کہ آپ لوگ کہاں پہ کس طرح چیزیں کرنے والے ہیں لیکن ڈیفلیٹلی ٹی ٹونٹی ہے شورٹر فورمیٹ ہے تیز فورمیٹ ہے آپ کو کنٹین آپ کو موکہ اگدم کیونکہ یہاں پہ ایک آور کی گیم ہوتی ہے آپ کو چیزیں اتنی تیری سے چینج کنی پڑتی ہیں آپ کو دیفرنیٹلی آپ کے پاس آپ کے پاس کشنز زیادہ آپ کے پاس آپ کو پتہ آپ 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 اپشنز زیادہ ہیں یہ ہی میں کہنے والا ہوں کہ ابھی ٹیم آدھی ہماری complete ہوئی ہے اور آگے بھی ہم جائیں گے ابھی تک آپ کو کتنا سوچنے میں لگا کہ ابھی لڑکے ہیں وہ تھوڑے ان ایکسپیرنس ہیں اگر آپ دیکھیں کون کون آپ کے پاس شاہین افیدی ہے ینگ ہے ابھی بھی ہے ان پہ آپ دیکھیں پاکستر کی تینوں فارمنٹ کا حصہ بھی بن گیا ان پہ ورکلوڈ بھی زیادہ ہے ان کو اپنے ورلڈ کپ کو بھی دیکھنا ہے تو تو یہ ایسے فارس بولر جو آپ کے اینکر کریں گے یہاں پہ یاسر شاہ کو ایک رول پلے کر لیکن یاسر شاہ کو بھی چاہے گا وکیٹ لے رنز کی طرف سے پرواہ سندیب آپ کے رن کنٹین کرے گا لیکن سندیب کو بھی وکیٹ جو کریئر کی پراغرس ابودابی سے تھوڑا سا اپیل میں ہاریس کی بات کرا تھی جو آپ نے ہاریس کو ڈیویلیپ کیا ہے دیکھیں یہ ایک بیس چیز آپ لوں گے کچھ لڑکے بہت کم ٹیم کچھ لڑکوں کو رکھ رہی ساتھ میں اور کنٹین کر رہی گا اور ان کے اوپر رہ رہی روپ کے باہر بیٹھا ہوتا وہ اندر نہیں بیٹھا ہوتا اور گیم جو ہے ہر مومنٹ پر چینج ہو رہی ہوتے تو آپ کو پس پلان بی پلان سی تب ہی ہوگا جب آپ کے پاس لوکل نولیج ہوگا بکوز آپ کو فورل سے اپنا آپ کو اڈیپٹ کرنا اور چیزیں کو چینج کرنا اور اچھے کپتان نشان یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس پورا نولیج ہو اور اس کو پتاؤ کہ پلان اگر بنتا ہے بی بریک کرتا سی پہ جو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پاس بیسٹ آپ کا آپ آپ شن حفیظ کی ہے جو میں اپریشیٹ کروں گا کہ اپنے کریئر کے اینڈ پہ بھی ہیں تو اپنے کریئر کو اچھے لیول پہ فنش بھی کنا چاہیں گے اور ان کے پاس کافی کچھ کچھ لوس کرنے کے لیے لیے بکوز ان کاریر سکشن کرتے ہیں جیسے فاس بولنگی بات ہو رہی تھی رہت علی پی 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 کچھ رہت علی کے کردار پر رہت جو کریر ہے کافی سٹاپ سٹاٹ والی بات ہے ایک ٹائم میں دو ہزار بارہ سے بات کریں چودہ کی بات کافی ورل کپ بھی کچھ کھلے بن رہی تو یہ لئے بیس پلیٹ فرم ہو گا بات گیون دی فیٹ کہ شاہین حفید ہی حرس ویل ہیں جب آپ کو ایک سپنر کھلا ہو رہا تلی روال پی شاہر جیسے سکیٹ بھی جاتا بھی تیز بھی جاتا دوبائی اور ابو دابی پیچی سلاکیش ہیں وہ فاس بولر رول شاہد اتنا زیادہ اور سپنرز کا رول ہوتا ہے یہاں شارجہ میں آپ ایک فاس بولر چاہیے جو پیس جنرائیٹ کرے اور رہت جو آپ کو آپشن دے گا جہاں پیس چاہیے ہوگی اچھا میں آپ سے یہ بھی ساتھ ساتھ پوچھتے جلتا ہوں کہ ایک بولر ہیں بہت ہی انڈر ریٹیڈ ان کے سٹیٹ اور دو سال کی پرفارمنس دیکھے ازاز چیما اس میں وہ اپنے سٹیٹ کے ساتھ جواب دیتے ہیں لوگوں کہ میرے میں فارم بھی ہے میں کم بیک تو کر چکا ہوں اور ازاز چیما کے بارے دیکھیں ازاز is a very impressive hard working baller اور ہمیں کھیلنا ہمیں ایکٹیو ہمارا پیشن وہ پیشن آپ کا آسطہ سکھ کم ہوتا جاتا ہے اور یہ بہت exception کی بات ہے جیسے مسوا کی بات کرے ان کا passion ابھی بھی کافی پریٹی مچ live بات کریں ان کا کافی زیاد ہے ازاز سیما جیسے ایج بھڑتی جا رہی رہی ہے ان کا passion جو ہے اور وکیٹ ٹیکنگ ایبیلیٹی جو ہے وہ ان کی بڑھتی جا رہی ہے تو ان کو یوز کیا گیا پاکستان کی ٹیم سے کافی در کھلا آپ کو ایش ایش کپ ایک آخری اوبر یاد ہوگا اس میں انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا اپنے ایک بہت میجر چھوٹا سار تارگٹ تھا اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا بیس پک آپ کے لئے آپ کے پاس اوپشن اتنی زیادہ ہیں کہ یہی وہ چیزیں جو مس کر رہی تھی آپ کے پیشلے تین سیزن میں آپ کے پاس بینچ پر جو سٹرنگ تھی وہ اتنی سٹرانگ نہیں تھی کہ آپ بولیں کہ آپ کی فرس سٹرنگ تھی وہ ہی آپ کی سٹرنگ تھی آپ پاس سیکن بینچ سٹرنگ آپ بلکل نہیں تھی بکوز آئیدر وہ لڑکے انجٹ تھے آئیدر وہ کسی وجہ سے آ نہیں سکے تو آپ کی سٹرنگ جو تھی وہ ہمیشہ ویکن دیس کے ویسے آپ جو ایک 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 چینجز کے علاوہ اور یہ ہی وجہ ہے کہ عزاز سیما ہو گیا رہا تلی ہو گا یہ وہ لڑکے ہیں جو آپ کی بینچ پیٹھے ہو ہیں اور ان کے کافی عرصے سے مجھے ان کے لئے فیل بھی ہوتا ہے جب مشکل ٹائم تھا پاکستان کے لئے یہ لمبے لمبے سپیل کیا کرتے تھے سعید عجمال اور رحمان بولنگ کیا کرتے تھے 2011 سے آن ورڈ اس پیچھے پوش ہو گئے لیکن جیسے ہی جب آویٹ ہو رہا ہے جہاں پہ ان فاس بولنگ کے لئے عید تھی عید والا مخلصہ ساؤت آفریقہ ہو گیا جہاں پہ ان لڑکوں نے آؤٹ کرنے تھے ان فورشنیٹلی ان لڑکے پیچھے پوش ہو گئے بہت سی وجہ ہے ہمیں ڈیٹیل میں نہیں جانا بٹ اگین لہور کلند نے اس کو پک کیا یہ اس کے لئے بہت تو آپ ایسے پلیئرز کو سپورٹ کرتے ہیں جن کے کریئر میں ایک ٹائم آتا ہے کہ ان کو ہائیلائٹ کرنا بڑھتا ہے کہیں کمبیک کرتے ہیں تو بھی ہائیلائٹ کرنا بڑھا ضرور ہے تو لہور کلندر کیسا رول پلے کر رہی ہے اس دیکھیں لہور کلندر دیکھیں وہ بھی میں تھوڑے پہلے بھی آکیپ سے بات کر رہا تھا کہ پلیٹ 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 یا مجھے کہنا پڑے کہ آٹلائن کرنا پڑے آٹلائن کرنا پڑے لہور کلندر نے وہ پارٹ پلے کیا ہے جو فر سم ریزن پاکستان کرکیٹ کی جو ڈومیسٹک ٹیم ہے وہ نہیں کر پا رہی چلو پلیٹ فرم پی ایس ٹی وی پر میچز آتے ہیں کافی زیادہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے اور یہ ہائپ کوئی ہالو کیسیم ہائپ نہیں ہوتی پلیئرز کے لیے یہ بہت ایمیرن ہوتا ہے یہ میکن میں پلیئے کیا ہے ایک دو ٹیم اور بھی ہیں جنہوں نے لڑکوں کو پک کیا ان کو آگے لائے کچھ ہے اور ان کو جو ان کا ڈیو تھا وہ ان کو دیا اور جس کے ویسے لڑکے پاکستان ٹیم میں آئے اگر ہم پی ایس لون کی یا ٹو کی یا تر تری کی بات کریں تو ہے تو ایک نرسری ہوتی پروڈکشن ہوتی اور پی ایس لہور کلندر جو ہے اگر ہم کمپیر کریں ٹیم بائی ٹیم تو آپ کے پاس لڑکے آپ نے دی سکھنا شروع کرتے ہو ہار میں بھی لرننگ کروڈ ہوتے ہار نے لڑکوں کو مزید کیا اس کو سٹرانگ کیا ان کو پلیٹ فارم دیا جس کی بیس پر اپنے آپ کو ثرائیو کر سکے فخر زمان کی مثال بھی ہے اپس بے تہاشا لڑکے میرے کہا جائے تو انڈیا اپل جب شروع کی تھی تو کافی سال لگے تھے کہ ان کو ٹیلنٹ ملنا شروع تھا نیشنل ٹیم میں تو پی ایسل کے پہلے سیزن سے آپ کو سٹارز ملے شروع ہو گئے تھے پاکستان میں لڑکی سسٹم میں تھے فخر زمان اگ دم آیا وہ سسٹم کی ایٹی میں کلا تھا شداب بھی سسٹم کا حصہ تھا لیکن جو بیسک چیز ہے پی ایسل گھوٹا ہوا تھا کچھ نظر نہیں آرہا تھا بکوز دو لڑکی سسٹم میں ہیں وہ سلولی پیس کر رہے اوپر آنے کے لیے ان کو فاس ٹریکر آنے کا موقع دیا دیکھیں ٹی ٹونڈی پہ آپ اپنا ٹیسٹ پلیئر تو پکنی کرنے والے ٹھیک ہے لیکن آپ آپ اس پلیٹ فارم کے وجہ سے آپ کے پاس لڑکے نظر آنا چروع کہ یہ لڑکے ہیں جن کا نمبا پروسپیکٹ ہے اور یہ آپ کو پاکستان میں جا کے ہیلپ کریں گے اور ایونچوری آپ کے ٹیم میں لڑکے گیارہ ہی کھیلیں گے بیس کروڑ کی عوام ہے اس میں لڑکے اب سب تو آپ فٹے نہیں کریں گے یہ آنکھ ہوتی ہے یہ ٹیموں کی آنکھ ہے ظاہر آپ پاس کوچیز ہیں آپ کے پاس لوگ ہیں جو رینیورڈ لوگ ہیں جو ان لڑکوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں تو اوہرال بات کرتے ہیں پی ایس سل کی وجہ سے دومیسٹک کرکٹ پہ کتنا اثر پڑا ہے اور وہ کون سے اقتماع تھے گراس ٹوٹ لیول پہ پی ڈی پی سے ریلیٹڈ اس پہ ذرا تھوڑی سی آپ بات کریں دیکھیں وہی جو ہم نے بات کی جو پی ایس سل کی سیلیکشن تھی ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو لہورک لندر ہی ہے جو کافی ڈومینٹ کری جو پلے ڈیویلپنٹ پروی ایم کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں جگہ جگہ جا کے لوگوں سے ملنا لوگوں سے انٹریک کرنا اور جو پیشن ایک حد تک ختم ہو چکا تھا بکوز یہ جو برننگ پیشن ہوتا ہے یہ ہم پہلے دیکھا کرتے تھے نکلاتی ہیں بیٹ نکلاتے ہیں اور وہ پورا کا پورا جو ایک کلچر ہے وہ ایک دم ریوائیو ہوتا ہے ایک دم الائیو والا سین آ جاتا ہے یہ تو ایس سل نے یہ جو پی ڈی پی والا کام ہے یہ ایک چھوٹا سا کام ہے جو ڈومیسٹک لیویل پہ جا کے جو گراسل لیویل پہ جا کے ان لڑکوں کو ایک امید دے رہا ہے کہ یہ ایک لائن ہے آپ کو اس کو آپ کو آنا یہاں پہ اور آپ پاس فاسٹ ٹریک ہونے کا طریقہ آپ کے پاس ادروایز آپ گریڈ ٹو کھیلیں گے لیسٹک لیول پہ کھیلیں گے پھر آپ گریڈ ون کھیلیں گے تو بڑا لمبا پروشیزر تھا وہ پھر یعنی ساتھ ساتھ آپ دکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوئیر بھی مل رہے ہیں اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ ڈسپوز آف ہو جائیں گے آپ کو کہیں آپ پیش اٹ جائیں گے جو اچھے لڑکے ہیں وہی اینڈ پہ بچیں گے بکوز ٹی وی جو ہے نا وہ سب کچھ دکھاتا ہے وہ امپائرز بھی غلط رسیل دے رہا ہو تو وہ بھی دکھاتا ہے تو دنیا یہ ٹی وی چینلز جو ڈیجیٹل آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ویب سائٹ انٹرنیٹ یہ سب دیکھتے ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو تو یہ جو اچھے لوگ ہوں گے اور وہی اوپر رہیں گے اور یہ میں نے بتایا نا کچھ لڑکے آپ نے جو لاہور کلندر نے ریٹین کیے میں ہیں ان پہ جو کام کیا جارہا ہے پی ڈی بھی ہے تو یہ ہی ایک بیس چیز ہے کہ لڑکوں کو یہ ایک امید ہے کہ ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے جس پہ ہم آئیں گے اور اوپر آنے کے لئے بس چانس ہی زہاب ہوں یہ اشوڈی تو ظاہر آپ لوگ نہیں دیکھیں کہ ہم کھلا دیں گے پاکستان کے لئے بٹ ان کے پاس یہ ریزل ہے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کی اپنا پیشن آلائیف کرنے کی اگر فر سم ریزن دومیسٹک میں لڑکے جگہ نہیں ان کو مل پارے دومیسٹک میں تو ان کے پاس یہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے وہ اپنا جو ایک کہتا ہے ایک ہنگر ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں میں نے ایک دو آپ کے جو آپ کے ایویلٹس ہے جو آپ کے پی ڈی بھی میں نے وہ بھی اٹینڈ کیے تو میں حیران تھا کہ وہاں پہ ٹھیک ہے وہاں پہ کافی بچے آئے تھے کچھ جوتوں میں آ رہے ہیں کچھ پھٹے کپڑوں میں آ رہے ہیں یہ چیز وہ تھی جو دکھاتی ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں ٹیلنٹ کا ملکہ یعنی کہ ریڈی میٹ ہو گیا ہے ہم اٹلیسٹ لڑکوں کو بچوں کو گھروں سے نکال کے لے کے آ رہے ہیں اور یہ دنیا کو دکھا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی ٹیسٹ پلینگ نیشن ہے پاکستان انڈیا سب سے اوپر ہے کوپریشن ہی زیادہ ہے وہاں پہ پاکستان میں بھی تو یہ ایک یہ ہمیں بھی حوصہ ملتا ہے کہ کرکٹ یہاں مرنے والی نہیں ہے یہاں پہ بہت لوگ کھیلنے والے ہیں اور یہ پلیٹ فارم ایسے جو پی ڈی پی والے ہیں جو آپ بھی کرنا چاہ رہے تھے ایک دو اور ٹیمز جو ہیں وہ اس کو فالو بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم واقعی اوثنٹیک ہے اور یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو ہمارے جو گراسل ڈیول پر بچے ہیں ان کو باہر نکالنے میں ان کو کھلانے میں ہیلپ کرے گا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو پی ڈی پی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایک امرجنگ ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم دیا جاتا ہے ٹیمز کی جانب سے اس کے بعد آپ انہی ٹیلنٹ کو انٹرنیشنل پلیئر کے سامنے جو کہ بہت ہی ایکسپیرینس پلیئر تھے اب ادابی کپکی میں بات کروں گا تو اس جیت کو اس جیشن کو کیا دیکھیں گے پاکستان کرکٹ کے لیے کتنا رول پلے کیا اس جیت نے دیکھیں وہ تین سیزن آپ کے جو ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کے لئے ذارہ وہ ایونٹ جیتنا وہ بھی انٹرنیشنل ٹیموں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ٹھیک ہے وہ وہ اب ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں بٹ اگین آپ نے کمپیٹ کیا آپ نے ان بچوں کو یقین دلائے کہ آپ بھی کمپیٹ ہے کہ جب میں جو میں نے پیڈی بی کی بات کی جو میں وہاں میں تھا تو بچے ایک بچے سے میری بات کی تو اس نے مجھ یہی بولا کہ ہم یہاں بے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں جب آپ نے اس بچے کو وہاں سے اٹھا لیا اٹھا کے آپ نے انٹرنیشنل کمپیٹ کرنا ہے تو اس کو یقین ہوا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں تو یہ ایک پلس پوائنٹ تھا جس نے ایک بلیف دیا ان بچوں کو کہ ہم بھی جا سکتے اور ہم دنیا سے کمپیٹ کر سکتے ہیں اور یہی ایک لیئر ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو آپ کو بلیب آتا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں عمر ایک سوال آیا ہے میں اس کو شامل کروں گا عویس انور پوچھ رہے ہیں آپ نے بھی بتانا ہے اور آپ ان کا جواب بھی دے سکتے ہیں who is going to the 21st player of LQ دیکھیں آپ کے خیال سے آپ کی چوائز کیا ہوگی دیکھیں میں تو وہ نیشنل ٹیٹوڑی جو پہ آپ لوگ نے بلڑکا پک کرنا ہے میں اچھے سے فالو نہیں کرنا تو میں شاید جواب نہ دے پاؤں لیکن یہ آپ لوگ آکیب سے بوچھیں آکیب داد مجھے لگا امر سجیسٹ کریں گے اور ہماری وینیشمنٹ اس نام کو دیکھیں گے لیکن چلیں جی 21st آپ نے کہا کونسا پیار ہوگا باقی آپ questions کر سکتے ہیں امر ہمارے ساتھ ہیں تو اب یہ کرتے ہیں کہ امر آپ کے لئے کافی ہمارے questions اگر آئے ہیں یا امر سے ابھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اب لکھ بیجئے ہم نیکس ایک پیارا سی session رکھیں گے امر سے ابھی ہم نے detail wise بات کی پی ایسل پی اور پی ڈی پی پروگرام پہ بات ہوئی emerging talent پہ بات ہوئی تو اوورال cricket پہ بات کرتے رہیں گے اور پی ایسل پہ بھی discussion کریں گے موسیقی